موسیقی 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 بڑھگام میں جاری یوٹ سرویسز اینڈ سپورچ کب دو ہزار اکیس میں زیلہ بڑھگام کے مختلف بلوکس میں کرکٹ مقابلوں کا انعاقت کیا گیا مطالقہ بلوکس کے تمام پنچائیتوں کے دستوں نے مختلف مقامات پر کرکٹ کے کھیلوں کے مضامین میں حفظ لیا بلوکان صاحب نے اوپن ڈراؤنڈ کلسی پورا میں کرکٹ کا فائنل مقابلہ کیا جو دودھ پتری گیارہ اور کلسی پورا گیارہ کے درمیان کھیل گیا اسپورچ سٹیڈیم چرارے شریف میں بلوکس چرارے شریف نے انڈر پنچائیت کرکٹ مقابلوں کا بھی انعاقت کیا جیو نیشنل کے لیے سنجاد رحمان کی ریپورٹ جنبی کشمیر کے ایک الگامزلے کے چھتوے لاکھے میں منگل کو سڑک حادثے میں ایک موٹر سیکل سوار کی موت جبکہ اس کے پیچھے سوار زخمی ہو گیا جیو نیشنل کے لیے آمیر مستخیر پوز جیموہ کشمیر انتظامیہ نے منگل کو کہا کہ اسے ہیدرپورا فوجی آپریشن سے مطالق انکوائرے ریپورٹ موصل ہوئی ہے اور اسے مطالقہ جیوڈیشن مجسٹریٹ کو بھیج دیا گیا ہے ایک بیان میں انتظامیہ نے کہا کہ زیرا مجسٹریٹ کو مشترہ دیا گیا ہے کہ وہ کوڈ آف کریمنل پروسیجر انیس سو تیہتر کے سیکشن ایک سو نبے کے تحت جیوڈیشن مجسٹریٹ کو ریپورٹ بھیجن جیسا کہ قانون کے تحت لازمی ہے حرویت کانفرنس نے منگل کو بین القوام برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ جمعہ کشمیر میں مسلم اکثیت پر دھائی جانے والے نظامی آبادیاتی تبدیلی کا نوٹس لیں جس میں ان کو زمین اور قدرتی وسائل کی فروخت کی نئے پالیسی کے ذریعے یہاں باہر کے لوگوں کو بسایا جا رہا ہے شمالی کشمیر کے بارامولہ زلے کی وری پورا تنگمرگ میں کل رات تیندوے کے حملے میں گیارہ بھیڑے ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئیں ڈلی کے وزیرالہ اروند کجریوال نے منگل کو کہا کہ کوویٹ کے لیے ییلو الیٹ کے تحت پابندیاں ڈلی میں لاغو ہوں گی کوویٹ گریڈیڈ رسپونس ایکشن پلان کے تحت پابندیوں میں تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنا شادی اور جنازے کے اس جماعت کو بیس تک محدود کرنا ڈلی میٹروں اور بسوں میں سیٹوں کی تعداد کو پچاس فسد تک کم کرنا دیگر چیزوں کے علاوہ شامل ہیں نویڈا کے سیکٹر دو میں ایک خاتون کے ساتھ گینگ ویو کرنے کے الزام میں ایک وکیل سمیٹ چار افراد کے خلاف مقدمہ درچ کیا گیا ہے خاتون نے اپنے شہر کے زمانت کروانے کے لیے وکیل سے رابطہ کیا تھا شمالی کشمیر کی زلی کفارہ کے گتلی پورا علاقے میں منگل کی دو پیر ایک کار نے چار سالہ بچے کو کچل کر عبدی نے انسلا دیا سرکاری ذرائع نے بتائی کہ بچے کی شناکت عرفات احمد اہنگر ولد جعفر احمد اہنگر کے بطور ہوئی تازہ برباری کے بعد محکم موسمیات میں وادی کشمیر میں نئے سال کی آمد تک موسم مجموعی طور پر خوشک رہنے کی پیشنگوئی کی ہے مطلقہ محکمہ کے ایک ترجمہ کا کہنا کہ جمعہ کشمیر لاداک یوٹی میں 31 دسمبر تک موسم مجموعی طور پر خوشک رہنے کا امکان ہے انہوں نے کہا کہ اس دوران دن کے درجہ رات میں بہتری متوقع ہیں تاہم راتی سرد سے سرد تر ہو سکتی ہیں دیجئے اپنے میزوان شاگرمات اور عدینا ملک کو اجازت ملتے ہیں آگلے شمارے میں خدا حافظ